جنگلی حیات سے متعلق آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سی ایسی لڑائیاں دیکھی ہوں گی جس میں جانور اپنے مقصد کے لیے کسی بھی جانور کو جان سے مارنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بھی آپ کو ایسا ہی کچھ دکھانے والے ہیں جہاں ایک بھیڑیا اور ایک ریچ آپ پیچ اور بھیڑیا دونوں جنگلوں میں عام بھی پائے جاتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ نہیں رہتے ان کے اپنے اپنے علاقے ہوتے ہیں جہاں یہ اپنا رات چلاتے ہیں ہم اور ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے انفرمیشن نکٹھی کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں تو ہماری ٹیم کی محنت کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا بھیڑیا اور ریچ دونوں اپنی اطاقت سے ایک دوسرے کو ٹکر دیتے ہیں اگر ریچ کے نسبت بھیڑیے کو دیکھا جائے تو بھیڑیے کا قد کارٹ ریچ سے تھوڑا کم ہوتا ہے ریچ کی جسامت قد کارٹ بہت بڑا ہوتا ہے بنسبتاً بھیڑیے کے اگر بھیڑیے کے بات کی جائے تو جال میں نظم و زب آواز نحصورکن اور طبیعت کمال اور سینے میں شکار کی ایک آگ بھیڑیے روزانہ ساڑھے سات کلو گوشت کھا سکتے ہیں اور بھوکا رہنے کے بات کی جائے تو بھیڑیا بارہ دن کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اتنی بھوک کے باوجود اگر بھیڑیے کو کھانا ملے تو وہ اس سے نگل لیتے ہیں اور اپنے بچوں کے پاس جا کے اسے اگل دیتے ہیں تاکہ اس کے بچے بھی کھانا کھا سکیں اور وہ بھوکے نہ رہ سکیں اس طرح بہ آسانی بھیڑیا ایک جگہ سے دوسری جگہ خوراک کو لے کر جا سکتا ہے یہ بات جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھیڑیے کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں نہ انہیں سنائی دیتا ہے اور نہ انہیں دکھائی دیتا ہے اور آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ بھیڑیے بہ آسانی تیر بھی لیتے ہیں اس کے سننے کی طاقت بہت کمال ہوتی ہے اور یہ چھ میل دور سے سن سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کی طرف آ رہا ہے ایک امریکی ادارے کے مطابق سب سے زیادہ بھیڑیے کی تعداد شمالی امریکہ میں پائی جاتی ہے اور اب اگر بات کی جائے ریچ کی تو دنیا میں ریچ کا شمار ذہین درین جانوروں میں کیا جاتا ہے ان کی یاداشت انسانوں سے بھی کافی بہتر ہے اکثر جب ریچ کی ماں یا ان کے بچے شکاریوں کے ہاتھوں جان کی بازی ہار جاتے ہیں تو بڑے ریچ روتے ہیں اگر بات کی جائے ریچ کی تو ریچ تین میل دور کسی جانور کی خوشبو کو سونگ لیتا ہے اس کی سونگنے کی طاقت اتنی زیادہ ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ درختوں پر لگے کچھے اور پکے پھل دیکھ کر یہ پہچان لیتے ہیں یہ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کا بہت خیال رکھتے ہیں اپنی فیملی کے لیے جان بھی قربان کر دیتے ہیں لیکن ان پر آج نہیں آنے دیتے ریچ کو بعض جگہوں پر آج بھی بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جرمنی اور روس کی قومی پارٹی کا نشان بھی ریچ ہے اور فنلینڈ کا قومی جانور آج بھی ریچ ہے اور ریچ چالیس سال تک زندہ رہ سکتا ہے جبکہ اس کا وزن سات سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے زیادہ تر جنگلات اور پہاڑوں پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں یہ شکار کرنا بہ خوبی جانتے ہیں اور اگر انہیں کسی اور جانور کا شکار پرسند آجائے تو یہاں سے شکار چیننا یہ بہ خوبی جانتے ہیں اب جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ییلو سٹون نیشنل پاکی ہے دیکھئے کتنی ورف ہے اور ایک ریچ اپنا شکار کھا رہا ہوتا ہے وہاں ایک ایک کر کے کافی سارے بھیڑیے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ سارے بھیڑیے اس اکیلے ریچ کو چاروں طرف سے گھر لیتے ہیں اور باری باری اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ریچ اکیلا ہے اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہے وہ شاید خود پریشان ہو گیا پہلے کہ اب کیا کرنا چاہیے لیکن ریچ ویسے تو بھیڑیے سے بہت اکل مند ہے اسے اس بات کا علم ہے دیکھئے ہر طرف سے ریچ کو ان بھیڑیوں نے گھیرا ہوا ہے لیکن پہلے تو وہ بہت گھبرا گیا کہ اب میں کیا کروں لیکن پھر دیکھئے باری باری جو بھی بھیڑیا اس ریچ کے پاس آتا وہ اس کو ہٹ کرتا اور اسے دور بھگا دیتا پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب ان بھیڑیوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ آج ان کی دال نہیں گھلنے والی تو وہ ایک ایک کر کے وہاں سے چلتے بنے وائلڈ لائف فٹوگرافر وہاں موجود تھے ان کے کیمرے نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اگر یہ ویڈیو ریکارڈ نہ ہوتی تو شاید ہم اس سین کو دیکھنے سے محروم رہتے ان کے اس سین کے لیے ایک لائک ایک کمنٹ تو ضرور بنتا ہے اور ناظرین اتنی بڑی تعداد ان بھیڑیوں کی اور اکیلا ریچ ان کا مقابلہ کرے کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن آج ریچ نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ اکیلا ہی کافی ہے دیکھئے کس طرح ایک ایک کر کے سارے بھیڑیے وہاں سے رفو چکر ہو گئے ناظرین بھیڑیا اپنے آپ میں ایک خطرناک جانور ہے جب اس کا بس چلتا ہے تو یہ انسان کو بھی نہیں چھوڑتا یہ گروپ میں رہ کے شکار کرتے ہیں یہ اکیلے بہت کم شکار کرتے ہیں اور اگر یہ ایک دفعہ کسی شکار کو پکڑ لیں تو آسانی سے اس کو نہیں چھوڑتے اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے ریچ کی تو ریچ طاقت کا ایک علم بردار سمجھا جاتا ہے اس کو علامت سمجھا جاتا ہے مضبوط جانور کی ریچ کی اگر بات کریں تو ریچ کی بڑی تعداد برف والے علاقوں میں پائی جاتی ہے پولر بیئر کے بعد براؤن بیئر دوسری بڑی نسل ہے جو دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے اور جنگلوں میں بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے ریچ کے پاؤں میں بڑے بڑے پنجے ہوتے ہیں جو بہت نوکیلے ہوتے ہیں اور ریچ کے موں میں نوکیلے دانت ہوتے ہیں جو اس کو شکار کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں اور ریچ کے اگر بات کی جائے تو ریچ اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور اگر اس کا پنگا کسی جانور سے پڑ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا جانور کون ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا موسیقی